موسیقی جملہ سعادت اکرام علماء اکرام شعر آئے ازام سامین حضرات السلام علیکم نعمدو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقت الموت آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم دروشری پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم والی و صحبہ و بارک سلم صلات و سلام علیکم یا رسول اللہ صلات و سلام علیکم یا حبیب اللہ یا رسول اللہ علیکم صلات و سلام تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یا نبی اللہ علیکم صلات و سلام تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیل تیری سرکار میں لاتا ہے گدا اس کو شفیل جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا میرے پیارے دینی اسلامی سنی بھائیو بہت خوش نصیب ہیں آپ کہ آل رسول کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں کچھ تو اس محفل میں وہ ہوں گے جو حضور امام ملت مفتی سید شاہ صغر امام صاحب قبلہ کے دامن سے وابستہ ہوں گے کچھ وہ ہوں گے جو ہمارے حضرت پیر طریقت سید عین الحدہ صاحب قبلہ کے دامن کرم سے وابستہ ہوں گے اللہ تعالی ہماری وابستہی کو مضبوطی عطا فرمائے پیارے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے مرنے والے مر جاتے ہیں مگر ایمان والے مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ جگہ بدلتے ہیں زمین کے اوپر تھے اور اب زمین کے نیچے چلے گئے مگر زندہ یہاں بھی تھے اور زندہ وہاں بھی ہے اس کو آپ ہمارے نبی آپ کے نبی ساری کائنات کے نبی پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں سماعت کرو بخاری شریف کی حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَا وُضِعَدِ الْجَنَازَتُ سرکار فرماتے ہیں جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اور جنازے کو چارپائی پہ رکھ دیا جاتا ہے پھر اُسے لوگ کاندھے پہ اُٹھا کر چل پڑتے ہیں اُسے کاندھے پہ اُٹھا کر لوگ چل پڑتے ہیں آگے توجہ کرنا تو سرکار فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ میت نیک ہے صالح ہے پرہزگار ہے متقی ہے تو سرکار فرماتے ہیں وہ میت کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو یہ ہے شان مومن کی کہ مرنے کے بعد کاندھے پہ اُٹھایا جا رہا ہے لے جایا جا رہا ہے قبرستان تو وہ میت کہہ رہی ہے مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو کیوں کہہ رہی ہے میت اس لیے کہ اسے چار پائی پر احساس ہے وہ میت خوب جانتی ہے کہ ابھی جب ہم قبر میں اتارے جائیں گے تو مجھے آقا کا دیدار ہوگا آقا کی زیارت نصیب ہوگی تو اس سے بڑی گولت اور کے ہو سکتی ہے اس لیے وہ میت اس کا دل مجھلتا رہتا ہے تم میت پکارتی ہے مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو قبر میں اتارو قبر کے ہوا لے کرو کہ سرکار کا دیدار نصیب ہو اس لیے تو عالی حضرت سرکار نے کہا کہ قبر میں لہر آئیں گے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اور پیارے غور کرو یہ تو عام مسلمان کا معاملہ ہے ہم جیسے گناہگار خطاکار جو دنیا میں تقوی طہارت کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں پھر بھی اس کے موجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیدار ہوگا اور ہمیں اس کا انتظار ہوگا کہ جلدی ہمیں قبر میں پہنچایا جائے جس وقت کی قبر میں آپ اس میں کندھا دینے والے کتنے ہوں گے جو ہمارے ان مقدس سید حضرات کی والدہ مرہومان سیدہ خداجہ کو اپنے کاندھے بھی اٹھا کر لے گئے ہوں گے تو ذرا اس وقت کو تصور ملاؤ اور خیال کرو کہ جب وہ سیدہ پاکیزہ تاہرہ خاتون جب اپنی قبر کی جانب جا رہی ہوں گی تو کس طرح میرے مصطفیٰ انتظار کر رہے ہوں گے کہ میری لادلی بیٹی آ رہی ہے میری جگر کا ٹکڑا آ رہی ہے میری لکھ کے جگر آ رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کی قبر میں جلوہ فرما ہو کر ان کی قبر مبارک تو روشن اور منور فرما دیا ہوگا تو سرکار فرماتے ہیں اگر میت صالح ہے نیک ہے تو میت کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو وَاِنِ قَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٌ قَالَتْ يَا وَاِلَهَا اَيْنَا تَزْحَبُونَ اور اگر میت نیک نہیں ہے پرہزگار نہیں ہے بد مذہب ہے ایمان والا نہیں ہے سنی مسلمان نہیں ہے وحابی ہے جے بندی ہے شیعہ ہے نجدی خبیص ہے غیر مقلد اہلِ حدیث ہے تو سرکار فرماتے ہیں قَالَتْ يَا وَاِلَهَا اَيْنَا تَزْحَبُونَ تو میت کہتی ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہوں اس لیے کہ اس میت کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی جب ہمیں قبر کے حوالے کریں گے تو فرشتے جہنم کے ہمیں کوٹیں گے اس کو احساس ہوتا ہے تو وہ میت کہتی ہے جس کا کفر پر خاتمہ ہوا جو سننی نہیں ہے وہ میت بولتی ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو اے میرے پیارے بس ایک آخری بات آپ سے عرض کر کے بیٹھ جانا چاہتا ہوں اگر پورا ہو رہا ہے کہنے کا مطلب میرے سرکار فرماتے ہیں میت بولتی ہے نیک ہے تب بھی بولتی ہے اور بدکار ہے گناہکار ہے تب بھی میت بولتی ہے لیکن کیا ہم نے آپ نے کبھی میت کی کوئی بولی سنا کبھی سنا نہیں لیکن قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقتص پران کی ان کا کیسا علمِ غیب ہے کس قدر اللہ نے علمِ غیب عطا فرمایا کہ مردے بولتے ہیں اس کو بھی میرے سرکار سنتے ہیں ماببہ سے بولیے سبحان اللہ مردے بولتے ہیں اس کو بھی میرے سرکار سنتے ہیں تو جو زندے بشرامپور کی مسجد میں ایک سیدہ کے چہلوں میں بیٹھ کر جو بولیں گے وہ میرے مدونی والے مصطفیٰ زندوں کی بولی کیوں نہیں سنیں گے اے میرے پیارے یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالی میں ایک غیب ہے جو یہاں سے ظاہری طور پر بولو وہ بھی جانتے ہیں جو مردے بولے وہ بھی جانتے ہیں یہاں تک کی جو دل میں سوچو وہ بھی سرکار جانتے ہیں کہ تم کیا سوچ رہے ہو اور اتنا ہی نہیں بلکہ تم تا زندگی جو سوچو گے جو لوگ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور وہ لوگ جو سوچنے والے ہیں سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ پیدا ہونے والے کیا سوچیں گے یہ ہے شانِ علم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے آقا سب کو جانتے ہیں اور جب اللہ ہی کو دیکھ لیا ذاتِ اللہ ہی کا دیدار کر لیا جو سارے غیبوں کا غیب ہے تو دوسرا غیب میرے سرکار سے چھپ نہیں سکتا اسی لئے امامِ علیہ السلام سرکارِ عالی حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درور السلام علیہ وسلم عالی حضرت